اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں کہ ایسا قانون کے جو پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ انڈ سوشل سائنسے سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم یہ نکاح سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور کرتے کرتے ہم نے یہاں تک پہنچ گئے تھے اب اس سے اگلے کچھ احکامات ہیں جس کا نکاح سے تعلق ہے اور یہ خاص طور پر غلامی کے خاتمے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکلی کر کے دکھا ہے تو اس طرح سے غلامی کو ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لیکن بعد میں ہوا یہ کہ کچھ کئی نسلوں میں کے بعد پھر یہ دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا اور یہ ایک انحراف ہم نے کیا بڑے عرصے تک رہا تو الحمدللہ یہ نائنٹین فرفٹی کے آس پاس یہ معاملہ پھر اس دنیا کے اندر مکمل ختم ہو گئی گناہ میں تب دیکھئے اس کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو پہلے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ومن لم يستطع منکم طولا ان ان ینکحل محسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بی ایمانکم بعضکم من بعد فانکحوهن بی اذن اہلہن وآاتوهن اجورہن بالمعروف محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُخْصِنَّا فَإِنْ آَتَيْنَا بِفَاحِشَتٍ فَعَلَيْهِنَّا نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اب یہ خاص طور پر غلامی کی جو صورت تھی اس کے میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں کہ غلامی کی ضرورت کیا آئی تھی کہ انسان نے یہ ہوا کہ آپس میں جنگیں ہوتی تو اس جنگ سے پھر جو جیت جاتے تو وہ اس دوسری قوم جس پہ وہ جنگ چل رہی تھی تو ان سب کو پکڑ کے غلام بناتے اور ان کی جو خواتین ہوتی ان کو ایک لونڈی بنا لیتے تھے اور ان کا بچاریوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا غلام جو بھی بنتے تھے اور یہ چلتا رہا سلسلہ اس کیلئے آپ میری بک میں جو ایک جسمانی غلامی کی جو کتاب ہے میری ویب سائٹ میں آپ اس میں پڑ سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں سالوں میں یہ چل رہا تھا اللہ تعالی نے اپنے کتاب طورات میں یہ واضح کر دیا اس کو ختم کرو اس کے طریقے بتا دیا اور پھر بھی بہرحال یہ جاری راہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے طریقے بتائے کہ کیسے اس غلامی کا ختم کیا جا سکتا ہے کرو اب دیکھئے اسی کے پھر اور آپ آیات جب پڑھیں گے تو اس میں اور احکامات آپ کو نظر آ جائیں گے کہ اور طریقے کیا اختیار کیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آثار سے آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کس طرح سے غلامی کو ختم کیا انفورچنیٹلی اس کے بعد کی نسلوں نے پھر اسے شروع کر دیا اس سلسلے کو تو اس پہ ہمیں افسوس ہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ حرکت کر لی تب دیکھئے نمبر تھرٹین جو قانون ہے غلامی میں فرمایا اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ تمہارے مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہو اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقع ہے تم سب ایک ہی جنسل سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کی مہر بھی ان کو دو اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہو بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ اب یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی آپ اب ہوتا کیا تھا کہ جو خاتون لونڈی ہوتی تھی تو اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا اور اس سٹیٹس کے لیے کوئی ان سے شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی چلو اگر تمہیں اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم ایک کسی آزاد خاتون سے نکاح وہ کوئی اگلی تیار نہیں ہے تو مسلمان لونڈیوں سے ہی آپ کریں کبزے میں ہیں ہاں یہ ضرور آپ چیک کرنے کہ ابھی ان کا جو پاک دامن رہی ہوں ایسی نہ ہو کہ بدکاری کرنے والی ہوں اچھا یہ بہت سے لوگوں نے یہ کیا تھا کہ غلام خواتین جو ہیں لونڈیوں کو ان پر خاص طور پر اپنے سیکس کے طور پر بزنس کر لیتے تھے کہ اس سے جناب دوسرے کو دینا چلو بھی یہ عرکت کرلو اور اس پر پیسے لے لیتے تھے تو یہ بہت گندہ کام لوگ کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کو روکا اور جو ایمان لے آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے سب یہ کام چھوڑ دی اور پھر تو یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک آدمی منافق جو ہے جو لیڈر تھا اس کے ہاں بہت ساری اس نے لونڈیاں اور یہ سلسلہ کیا ہوا تھا یہ حرکت جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس میں سے وہ خاتون جو لونڈی تھی تو وہ خود جان چھوڑانا چاہ رہی تھی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ریکویسٹ کی تو اپنے قانونی طور پر اس کو بالکل ختم کیا کہ جیسے انہوں نے یہ حرکتیں ان کو تواف بنا کر رکھا ہوا تھا تو اب یہ ہوتا یہ تھا کہ جن کو عادت بن جاتی تھی تو ان خواتین کی پھر عادت ویسی بنتی تھی اس لئے بتایا گیا کہ یہ دیکھ لیں چیک کر لیں کہ بھی جو پاک دامن لونڈیاں ان سب نکھا کریں اس کے بعد فرمایا ففٹین میں پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کی مرتقب ہوں تو ان پر اس سزا کی عادی سزا جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر کی گئی ہیں اب یہ بدکاری اگر کی ہوئی ہے تو آپ پچھلے لیکچرز میں آپ پڑ چکے ہیں کہ وہ صورت النور میں یہ بتا دیا گیا کہ بھی جنہوں نے ایسی حرکت کی ہو تو ان پر ہنڈرڈ کوڑے جو ہیں وہ مرا جائیں گے اور یہ بتایا گیا تھا ٹھیک ہے اتنا سختنا ہو کہ بندہ ہی زخمی ہو جائے یعنی اس کو اتنا ہو کہ اچھی خاصی درد بھی لگے اور اگلے کو سائکولوجیکلی ایک پورا ایک بڑا ٹارچر ان کو اس طرح سے کر لیا جائے تاکہ یہ عرکت نہ کریں تو لونڈی خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اس کو ہاف ہے یعنی وہ ففٹی کوڑے جو ان پر کیا جائیں تاکہ وہ اسے بچیں اگر وہ پاک دامن رکھی گئی یعنی ان کی ٹریننگ نہ کی گئی ہو تو تب بھی ان کو عادی سزائی دی گئی اتنا ہی تو یہ دیکھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غلامی کو سٹپ پہ سٹپ کیسے ختم کیا اور پھر تو اینڈ پہ تو یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی یا ایک خاتون جو غلام تھی تو وہ صرف اتنا کرتی تھی آنکھے کہ وہ مسجد میں آنکھے یہ کرنا ہے کہ جی مجھے آزادی چاہیے تو اس کو سورہ محمد کے اندر پھر یہ قانون وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے جس میں بتایا گیا کہ بھی جو غلامی آزاد کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ کرنے دو تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ لوگ سب ان کے لیے پیسے لے جا کے رینج کر کے دے دیتے تھے اور خود زکاة میں سے اس کا حصہ تھا تو اس میں سے پھر وہ پوری رقم دے کے اپنے مالک کو دے کے جان چھڑا کے آزاد خاتون بھی ہو جاتی تھی اور مرد بھی اگر غلام ہے تو وہ بھی جان چھڑ جاتے تھے اس کی پوری ہسٹری ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نمبر سکسٹین میں یہ فرمایا نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یہ بتایا گیا کہ بھی یہ ٹھیک ہے یہ بھی تم نیکی کر رہے ہیں ان کے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ کرو اور یہ دیکھ لو کہ بھی وہ اگر ان کی کوئی بدکاری کرنے والی ہیں تو پھر اپنا کرنا ان سے اس میں صبر ہی کرو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تعالی بخش دے گا کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالی وہ بھی معاف کرنے والا تو یہ سینیریو ہمارے ساتھ بھی یہ آ جاتا ہے یہ غلابین کے کچھ احکامات ہیں باقی اب سورہ محمد میں مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک لیگل اس طرح سے کیا گیا کہ ہر شخص جو آزاد ہونا چاہ رہا ہو مرد ہو یا قاتون تو وہ فوراں ریکویسٹ کریں گے اور ریکویسٹ کرتے ہی بس پھر یہ لازمی مالک پہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں اس کے لیے جو بھی اگر اس نے کوئی فینینچلی کچھ پیسے لگائے ہوئے اس پہ تو وہ پھر اس کو مل جائیں گے اور اس کے لیے خود زکاعت میں سے حکم دیا گیا کہ یہ کرو اب فیملی سے متعلق قانون کی وجوہات اب اس کی ریزنز کو اللہ تعالی نے وہ بھی بتا دیا کہ فیملی منگ چیزوں سے بچنا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزریں اور تم پر انایت کی نظر کریں اور اللہ علی محکم ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قانون پورا اس لیے بتا دیا گیا یہ تاکہ آپ اس طرح سے فیملی کو اچھی طرح سے پاکیزہ طریقے سے اس میں رہیں آپ ان نیک لوگوں کی طرح ہو جائیں جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام جیسے ہوتے تھے تو اسی طرح آپ بھی رہیں تاکہ اللہ تعالی بھی آپ کو ان آیت کی نظر کرتا رہے اور اللہ تعالی علم اور حکمت لوجیکلی اللہ تعالی بہت تفصیل سے جاننے والا ہے اس لیے ایسے ہی کرنا تو یہ ریزن بتا دی کہ آپ کو اس لیے یہ قانون بتایا جا رہا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر ان آیت کی نظر کرے لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بلکل ہی بھٹک کر رہے جاؤں یعنی یہ خود صحابہ کرام رضی رنم کے زمانے میں یہ بہت تاکہ منافقین بھی اور پھر پرانے امت کے جو مذہبی لیڈرز تھے وہ ان کو سکھاتے ہوتے تھے کبھی نہیں بھی یہ نہیں کرو یہ اس طرح کر لو یہ کر لو وہ کر لو بہانے بتاتے ہوتے تھے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی تم پر ان آیت کی نظر ہے اللہ تعالی جو کرنا چاہتا ہے آپ نے بچنا ہے تو یہی چیز ہم پہ بھی ویلیڈ ہے ہمیں بھی کوئی ایسے لیڈر مل جائیں یا کوئی ایسے دوست مل جائیں جو ایسی غلط عادتوں کی طرف ہمیں ڈال دیں تو ہمیں ان سے بچنا ہے اور یہ ہمارے کلچر میں تو اسپیشلی دیکھا گیا کہ کئی ایسے بعض اوقات تو ایون مذہبی لیڈرز نے ہی عرکت کی کہ وہ لڑکوں کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں تاکہ ان سے ایک ازدواج تعلق کر سکیں اور پھر اس طرح بچاروں کی بھی عادت ایسی بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے اس کے بعد فرمائے اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے اور حقیقت یہ کہ انسان بڑائی کمزور پیدا کیا گیا ہے خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو فقہا تھے تو وہ یہ کرتے تھے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل سے حکمات وہ کر دیتے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی اللہ آپ کو پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے یہ اوبجیکٹیو ہے اللہ تعالی کا کہ یہ جتنے بہت سارے کمپلیکیشن قسم کی فقہا نے جو جو فتوے دیے ہوئے تھے تو اس میں بتایا گیا کہ بھی اس سے ہٹ جائے کوئی ضرورت انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہماری امت میں بھی کہ فقہا نے وہ تو ٹھیک ہے چلو اپنے کلچر کے لحاظ سے انہوں نے کوئی فتوہ دے دیا کہ بھی یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے تو بس یہ لیمٹ ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کو شریعت کا حکم قرار دے دیا لانکہ شریعت صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ورنہ ایسی شریعت کا کوئی حکم کوئی جائز اور حرام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے تو لوگوں نے ایسی حرکت کی ہمیں بھی بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا معاملات کو اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو آپ فقہا کی ہسٹری کو آپ پڑھ سکتے ہیں میری اس بکس میں اور پھر اس میں آج کل کے سینریو میں جو جو questions آتے ہیں تو اس کے answers بھی آپ کو اسی میں مل جائیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں تک پہ یہ بات مکمل ہوتی ہے تو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے یقیناً تو اور بہت سے سوال ہوں گے یہ سوال خاص طور پر یہ family سے متعلق احکامات ہیں اس میں بلا تکلف آپ email کر دیجئے گا تاکہ اس میں question answers کریں انشاءاللہ اگلی آیات میں اب ہم اگلا study ہم کریں گے معاش قتل اور زیادتی سے متعلق قانون تو یہ انشاءاللہ اگلی lecture میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ